موسیقی ڈسکور در ورڈ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ تو تفصیلیں کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور اس کی کچھ تفصیل بائبل میں بھی ملتی ہے اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آساس سمندر کے پانی کو دو حصوں میں کاٹ دیا تھا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ بننے والے اس راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی جبکہ ان کا تعاقب کرنے والی فیرون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کی بدولت ان کی قوم نے فیرون کے ظلم و ستم سے نجات پائی دوستو یہ واقعہ مذہبی کتب کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے مگر سائنسدان تاحال اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے البتہ ماہرین اثار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی بار سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کر لیے ہیں جس پر مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں خواتینوں حضرات ڈاکٹر رینارٹ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیر احمر کے سفر پر روانہ ہوئے اور ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مقصود مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم اثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے وہ تمام حیرت انگیز شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم موجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پیئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فیراؤن کی فوج کے رتھ ہے اور ہڈیاں فیراؤن کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام The Exodus Case ہے دوستو ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور آسار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہرے تصدیق ثبت کرتی ہے جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے فیراؤن کی فوجوں کے رتھ اور اسلحے کو سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کے تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے ناظرین اس کے علاوہ انجینئر کارل ڈیوز کی ایک اور تحقیق جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جلیدے میں شائع کی گئی اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوز کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی محولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مقصوص موسمی حالات میں ساٹھ میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے جس کے باعث این ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خوشکی کا راستہ پیدا ہو جائے البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خوشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیر احمر کی بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیز کی ایک جھیل میں پیش آیا جس میں تقریباً چار کلو میٹر پر مشتمل خوشک راستہ پیدا ہو گیا تھا انجینئر کارل ریوز نے اپنے نظریہ کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے ہیں ان حیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا بھر میں درجلوں سانسدان لے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ بات این ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خوشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مذہبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا بہرحال یہ واقعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ جس کی سانسدان مختلف توجہات پیش کر رہے ہیں اور حکم خداوندی بھی تھا جس کے مفہوم کے مطابق فیرون کا قصہ بعد والی امتوں کے لیے عبرت کا نشان ثابت ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی فیرون اور اس سے جڑی چیزیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان ثابت ہو رہی ہیں اللہ ہمیں ایسی موت اور ایسے تکبر اور ایسی زندگی سے دور ہی رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ